نمسکار ریڈیو سکھی ممتہ سنگھ کی اور سے جب کبھی پڑوسیوں رشتہ داروں اور مطروں سے پرگار پریم ہوتا ہے تو ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ کبھی ایک دن اس رشتے میں کانٹوں کے جھرمٹ بھی آ جائیں گے اور تقرار پیدا ہو جائے گی اور انبولاپن پیدا ہو جائے گا تو انبولاپن ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ایک دوسرے کو سننا سمجھنا اور آگے بڑھ کر بات کرنا تو آپ اپنے انبولاپن کیجئے گا کہ کیا کبھی آپ کا انبولاپن کسی سے ہوا ہے کس سے ہوا ہے آپ کا انبولاپن اور کس سے تقرار ہوئی ہے اور کس سے آپ آگے بڑھ کر رشتے کی گاٹ کو دور کرنے کی کوشش کی ہے دل کی گرہ کھول دی ہے تو اپنے انبولاپن سا جائے کیجئے گا ویوید بھارتی کے فیس بک پیج پر ایک بجے www.facebook.com slash vbsmumbai تو ملتے ہیں ایک بجے کہنے سننے اور بولنے شبد کے گانوں کے ساتھ آپ بھی ڈھونڈیے ہم بھی ڈھونڈتے ہیں ملتے ہیں ایک بجے دوستو میں ہوں آپ کی ریڈیو سکھی ممتہ سنگ لے کر آئی ہوں کاریکرم کچھ باتیں کچھ گیت تو دوستو بڑھائیے اپنے ریڈیو کی آواز لیکن رکھے گا دھیان نہ ہو پڑوسیوں اور گھر والوں کو اعتراض اب کر رہے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز دوستو اپنے رشتے داروں پڑوسیوں اور مطروں سے جب پرگاڑ پریم ہوتا ہے تو ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ کبھی اس رشتے میں کاٹو کا جھرمٹ بھی علج جائے گا اور اپنوں سے کئی بار انبولا پن کر لیتے ہیں کبھی کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے کئی بار یوں ہی غلط فہمی کے چلتے ہم انبولا پن کر بیٹھتے ہیں کئی بار ہم اس لئے بھی بات نہیں کرتے کہ سامنے والا ہمیں رسپانس نہیں دے رہا ہے وجہ جو بھی ہو انبولا پن ہمیشہ رشتوں کو توڑنے کا کام کرتا ہے من مگاڑ پڑ جاتی ہے جو جلد ختم نہیں ہوتی تو بتائیے انبولا پن ختم کرنے کیلئے بولنا کہنا سننا اور سمجھنا کتنا ضروری ہے آپ اپنے انبولا پن سا جائے کیجئے کہ کس سے آپ نے بول چال بند کی اور کس سے آگے بڑھ کر رشتے کو سامانے کرنے کی کوشش کی تو کہیے بولیے اور سنیے گیتوں اور باتوں کے ساتھ فلال ہم شروع کر رہے ہیں سوال جواب کا سلسلہ آپ اپنے انبولا پن کیا کہ کس سے آپ نے انبولا پن کیا کس سے آگے بڑھ کر بات کی اور گرہ کھولی تو اب بولیے سنگیت کار کا نام کیا ہے فلم ہے گرڈ فرنڈ کشتی کا خامو سفر ہے شام بھی ہے تنہائی بھی دور کنارے پر بجتی ہے لہروں کی شہنائی بھی کشتی کا خامو سفر ہے شام بھی ہے تنہائی بھی دور کنارے پر بجتی ہے لہروں کی شہنائی بھی آج مجھے کچھ کہنا ہے آج مجھے کچھ کہنا ہے لیکن یہ شرمیلی نگاہیں مجھ کو اجازت دیں تو کہوں خود میری بیتاب امنگیں بھوڑی پرست دیں تو کہوں آج مجھے کچھ کہنا ہے آج مجھے کچھ کہنا ہے جو کچھ تم کو کہنا ہے وہ میرے ہی دل کی بات نہ ہو جو ہے میرے خواہوں کی منزل اس منزل کی بات نہ ہو کہتے ہوئے ڈرسا لگتا ہے کہہ کر باطن کو بیٹھوں یہ جو ذرا سا ساتھ ملا ہے یہ بھی ساتھ نہ کھو بیٹھوں کب سے تمہارے رستے میں میں پھول بچھائے بیٹھی ہوں کہہ بھی چکو جو کہنا ہے میں آس لگائے بیٹھی ہوں دل نے دل کی بات سمجھ لی اب نو سے کیا کہنا ہے آج نہیں تو کل کہلیں گے اب تو ساتھ ہی رہنا ہے کہہ بھی چکو گرڈ فرنڈ فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے سنگیتکار کا نام پوچھا تھا سبھی شروطوں نے بہت جلد جواب دیا سنگیتکار ہی منت کمار اور ہمارے ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ اہنگکار کے وش میں ایسا سمبھو ہو جاتا ہے لڑ لو جھگڑ لو پر بول چال بند مت کرو کیونکہ دو برتن ہوں گے تو کھڑکیں گے ضرور کبھی کبھار پڑوسیوں یا رشتہ داروں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر من مٹا ہو جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہمیشہ ہی بات جوتی رہتی ہیں اس لئے اپنے من کے دروازے کھڑکیوں پر انبن کے تالے نہ لگائیں بلکل صحیح فرمایا ہے آپ نے ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ منوشی کے مو سے نکلا ہوا وان کوئی نہ کوئی ویسرجن کرے گا ہی ویسے ہی دھنوش سے نکلا ہوا وان کوئی نہ کوئی ویسرجن کرے گا ہی ویسے ہی مو سے نکلا شبد بھی دھنوش کے وان سے کم نہیں ہوتا ہے ایک شروطہ نے لکھا ہے پیار اور تقرار ساتھ ساتھ چلتے ہیں تقرار انہی سے ہوتا ہے جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے کبھی کبھی چھوٹی سی بات ہمارے دل میں ایسے چوبتی ہے کہ ہم صدیوں کے دشمن بن جاتے ہیں جو کبھی اپنی ہوا کرتے تھے اور کبھی بہت ہی گمبیر سی باتوں میں ہم بہت ہلکے میں لے لیتے ہیں اور دوستی پرگاڑ بن جاتی ہے تو اس لئے رشتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے اب ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ آپ سے پوچھنی ہے پہلی تو بجھئے پہلی بتائیے کون ہے یہ بات ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں فلم پردے پر فلم کا نام ہے باتوں باتوں میں کہتے سنتے باتوں باتوں میں پیار ہو جائے گا پیار ہو جائے گا یہ پہلی نظر کا اف کیا اثر ہے تمہاری قسم چھindest مگائے سہم ہے نہیں جس پہ تابو یہ ہے کیسا جادو میرے لئے تو سچ بھی بھرم ہے سنیے کہیے کہیے سنیے سنیے کہتے سنتے باتوں باتوں میں پیار ہو جائے گا پیار ہو جائے گا موسیقی بھٹا چاند بجلی برکھا پبن میں شامل ہو تم میری ہر خلق بنا میں تاریخ میری کتنی کجونوں پھرنی لگوں میں کہیں آتما میں سنیے کہتے سنتے باتوں باتوں میں پیار ہو جائے گا پیار ہو جائے گا پیار ہو جائے گا موسیقی تمہاری ادا ہے وہ سب سے جدا ہے چاہا ہے تم کو اسی واسطے موسیقی 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 سنیے کہتے سنتے باتوں باتوں میں پیار ہو جائے گا سرد کبھی سیلے سے کبھی تپتی جلتی دوپھری جیسے کچھ بھنتائیں اور مطبیت آگے چل کر ٹکراؤں اور انبولی پن کا کارن بن جاتی ہے اہم کے ٹکراؤں میں ہی ایک طرح کا یدھ شروع ہو جاتا ہے یہ دی سچمچ آپ ایک نئی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو رشتے میں نیت بھاونا کو ٹٹولے اس میں سنبیدنا جگائیں آدمیتہ کا رنگ بھرے اور سمباد کا پول بنائیں اپنی اور سے کچھ کہنے کے لیے پہل کرنے میں بھی نجانے کتنے طرح کا سکھ ہے اور ہمیں تب زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کے جواب آتے ہیں صحیح صحیح اور تورت جواب آتے ہیں تو تیار ہیں آپ اس سوال کا جواب دینے کے لیے فلم ہے پڑوسن آپ کو بتانا ہے کن دو کلاکاروں پر فلم آیا گیا ہے یہ گانا کہنا ہے کہنا ہے آج تم سے یہ پہلی بار اوہ تم ہی کدھائی وہ جیون میں میرے پیار 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 تم سے کہنے والی اور بھی ہیں پیاری باتیں سامنے سب کے بولو کیسے کہہ دوں ساری باتیں آج مگر بس اتنا ہی کرنا ہے ایک را تم ہی تو لائی وہ زیون میں میرے پیار 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 موسیقی کب سے دل نے میرے مان لیا ہے تم کو اپنا آنکھیں میری دیکھ رہی ہیں جاگتے سوتے یہ سپنا میرے گلے میں ڈال رہی ہو تم باہوں کا ہار تم ہی تو لائی وہ زیون میں میرے پیار 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 کہنا ہے کہنا ہے آج تم سے یہ پہلی بار تم ہی تو لائی وہ زیون میں میرے پیار 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 تم ہی تو لائی وہ زیون میں میرے پیار پڑوسن فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے کلکاروں کے دام پوچھے تھے سبھی شوتاوں نے صحیح جواب لکھ بھیجا ہے سنیل دت اور سائرہ بانو ایک شوتا نے لکھا ہے کہ میرے ایک خاص میتر نے مجھ سے اچانک باتچیت بند کر دی اور میرے نمبر کو بھی بلوک کر دیا جب پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ کسی بات پر چرچہ کے دوران کیا صحیح ہے جیسی بات چل رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ ہم صحیح ہیں انہی باتوں کو لے کر بحض بازی ہوئی اور باتچیت بند کر دی تقریباً ایک سال بعد وہ کافی بیمار تھا جب اس کی سوچنا ملی تو میں اس کی گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا اور بولا کہ تم ہی صحیح تھے دوست میں ہی غلط تھا اور اس دن سے آج تک پھر سے ہم ایک اچھے دوست بن گئے ہیں ایک شوتا کی ٹپڑی ہے ایک دوسرے کا سممان کریں دونوں طرف سے پریوار کی ذمہ داری نبھائی جائیں آپس میں غلط شبنوں کا استعمال نہ کریں دوسرے کی مدد کرنے کے لئے تیار رہیں ان کی بھاؤناوں کا آدر کریں اور ایک شوتا نے لکھا ہے دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے کہ جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو یہ شیر کافی آج کے وشے کو سمجھنے کے لئے کافی ہے اور سچ مچ جیون میں ایسے پرسنگ آ ہی جاتے ہیں جب ہم کسی کی بات شکل نہ دیکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں لیکن جب دو رشتوں میں درار پیدا ہوتی ہے تو اس گانٹ کو کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے کئی بار غلط فہمی بہت بڑا گانٹ پیدا کرتی ہے اب ہم آگے پڑھیں بولیے میٹھا بولیے اچھا بولیے ایسا بولیے کہ لوگوں کو سکون ملے راحت ملے لیکن جھوٹ مت بولیے یہی بات کہہ رہا ہے یہ گانا جو ہم سنوانے جا رہے ہیں فلم ہے تیسری قسم ہیرو ہیروین کا نام آپ کو بتانا ہے سجن رے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے وہاں پیدل ہی جانا ہے سجن رے جھوٹ مت بولو تمہارے محل چوبارے یہی رہ جائیں گے سارے تمہارے محل چوبارے یہی رہ جائیں گے سارے اکڑ کس بات کی پیارے اکڑ کس بات کی پیارے یہ سر پھر بھی جھکانا ہے سجن رے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے بھلا کیجے بھلا ہوگا بھلا کیجے بھلا ہوگا بھلا کیجے بھلا ہوگا بھلا کیجے بھلا ہوگا بہی لکھ لکھ کے کیا ہوگا بہی لکھ لکھ کے کیا ہوگا یہیں سب کچھ چکانا ہے سجن رے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے لڑک پن کھیل میں کھویا جمانی نیند بھر سویا لڑک پن کھیل میں کھویا جمانی نیند بھر سویا بڑھا پا دیکھ کر رویا بڑھا پا دیکھ کر رویا وہی چستہ پرانا ہے سجن رے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے وہاں پیدل ہی جانا ہے سجن رے جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے تیسری قسم فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کون ہے ہیرو ہیروین سبھی شوطوں نے بہت پرید جواب دیا صحیح جواب دیا راج کپور اور وحیدہ رحمان ایک شوطہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی رشتے میں ناراضگی کا کارن تب ہوتا ہے جب انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں مہت تو نہیں دیا جا رہا ہے گھر پریوار رشتداری اور مطروں میں یہ بات بہت دیکھنے کو ملتی ہے کہ فون نہیں کیا تبیت نہیں پوچھے وغیرہ وغیرہ ایک شوطہ نے لکھا ہے کہ پڑوسی میں صحیح میں آردھک انتی کے ساتھ اگر گھمنڈ آنے لگے اور آس پاس رہنے والے عام لوگوں سے دوری رکھنا چاہے تو ان کو سامنے سے اپنے صحیح کا بلیدان دے کر جھکتے ہوئے بلانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ایک شوطہ نے لکھا ہے کہ میری دوستی تو ہر کسی سے بہت جلدی ہو جاتی ہے میرا صوبہ بھی ملنسار ہے میں بدلے کی بھاونہ سے پرے رہ کر کسی کی مدد کرتی ہوں پر کبھی میرے اہم کو جب چوٹ پہنچتی ہے تو میں کسی سے جھگڑایا تو تو میں نہیں کرتی ہوں بس چپ مار کر ہٹ جاتی ہوں میرا اس وقتی کے ساتھ کتنا مانورت چلتا ہے یہ بتانا مشکل ہے بلکل صحیح فرمایا ہے آپ نے جب کسی کے اہم پر چوٹ لگتی ہے تو وہ بہت ہی کئی بار گھا تک بھی ہو جاتا ہے اور آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں مہرحال آپ پریشان مت ہوئے کیونکہ اگلا سوال آسان سا آ رہا ہے پتہ نہیں آپ کے لئے آسان ہے یا مشکل فلم کا نام تو ہم بتائے دے رہے ہیں انوبھو لیکن کس کی آواز ہے اس گانے میں یہ آپ کو بوچنا ہے اور ساتھ میں سنگیت کار کا نام بھی آپ ہی کو بتانا ہے تو بتائیے آواز کس کی ہے اور سنگیت کار کا نام جان کو ہا رہتی ہے سدا جان کو انجان مجھے جان کو ہا رہتی ہے سدا انجانے کیا جانے جان کے جائے کون بھنا میری جنگ مجھے جان نہ کہو میری جان میری جان میری جان سوکھے ساون برس گئے کس نے بارن ہاتھوں سے سوکھے ساون برس گئے کس نے بارن ہاتھوں سے دوکھوں پہ نا برس گئے جن دے گی پلکوں سے میری جان مجھے جان نہ کہو میری جان میری جان میری جان اوٹھ چکے جب ہو تھو پر ساسوئے تھی ہو ساسو میں ہونٹھ چکے جگ ہو تھو پر ساسوئے تھی ہو ساسو میں دو چڑھا ہونٹھوں کی بات کہو مجھے جو اوٹھ چکے جب ہوں میری جان میری جان میری جان مجھے جان نہ کہو میری جان مجھے جان میری جان میری جان موسیقی 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 رات میں گولے چاند کی مصدی موسیقی 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 دوبتے سارے گونج رہے ہیں دوبتے سارے شام کے خوشبوں ہاتھ نارے گونج رہے ہیں دوبتے سارے شام کے خوشبوں ہاتھ نارے گونج تھی آنکھوں کی نشلِ بولیاں گونج تھی آنکھوں کی نشلِ بولیاں بولیے تھی بولیاں بولیے بولیے تھی بولیاں آہ 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 کٹی مٹھی آنکھوں کی گری پرویش فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا کون کس سے یہ بات کہہ رہے ہیں ہیرو ہیروین کا نام آپ سے پوچھا تھا سبھی شروطوں کی اور سے صحیح جواب آیا ہے سنجیو کمار اور شرمیلا ٹیگور بیوید بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم کچھ باتیں کچھ گیت اب آپ کو دستک فلم کا گانا سنوا رہے ہیں آپ کو بوجھنا ہے سور اور سنگیت کار کا نام مائری میں کیسے کموں پھر اپنے جیا کی مائری میں کیسے کموں پھر اپنے جیا کی مائری پی کی ڈگر میں بیٹھے میلا ہوا بھی میرا آنچگار مکھڑا ہے پھیکا پھیکا نینوں میں سوہے نہیں کاجرہ کھوئی جو دیکھے ہوئی آنچگار پی کے کوا سے کموں ماجرہ پھی کی ڈگر میں بیٹھے میلا ہوا دی میرا آنچگار لٹ میں پڑی ایک ایسی برہاں کی ماں کی مائی ری ہاں مائی ری میں کس کہوں پھر اپنے جیاں کی مائی ری آنکھوں میں چلتے پھرتے روج ملے پیو بامرے بئیاں کی چھینیاں آکے ملتے نہیں کبھی سامرے دکھیے ملن کا لے کے کار کروں کار جاؤں رے آنکھوں میں چلتے پھرتے روج ملے پیو بامرے با کر دھی نہیں انکھوں میں پاکی مائی ری میں کس کہوں پھر اپنے جیاں کی مائی ری دستک فلم کا گانا آپ سن رہے تھے مدن مہن کے سور میں سنگیت کار بھی مدن مہن تھے یہی ہمارا سوال تھا سبھی شوتاؤں نے بلکل صحیح جواب دیا اور بہت جلد جواب آیا ایک شوتا نے لکھا کہ سنچار اور سمواد کسی بھی رشتے میں سب سے مہتوپون گھٹک ہے چاہے وہ دوستی ہو پیار ہو پریوار ہو سنچار کی کمی کی کارن ہم اکثر دوسرے ویکتیاں ستی یا جیون کی گھٹنا کے وارے میں دھارنائیں بنا لیتے ہیں جس کے پرینام سوروپ غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور رشتوں میں درار پڑ جاتی ہے آپ اس رشتے کو مہتو دیتے ہیں اور آپ رشتے کو بحال کرنا چاہتے ہیں یا اسے بڑھانا چاہتے ہیں تو سامنے والے سے اپنے اہم بھاؤ کو چھوڑ کر سہج روپ سے سمباد کرنا بہتر پرینام دیتا ہے بلکل صحیح فرمایا ہے آپ نے اب آپ کو بوجھنا ہے ہیرو کا نام فلم ہے نشان بولو جی بولو کچھ بولو جی بولو فروانا تیری میں ہے فلم ہے آیا ہے دیوانا تیری میں ہے فلم ہے آیا ہے کچھ سوچا جی سوچا کچھ سوچا جی سوچا کیوں شما نے تم کو بولایا ہے کیوں شما نے تم کو بولایا ہے موسیقی تری بزم میں دل جلانے کو لائے نہیں دل جلوں کا یہاں کام کوئی ہمارے ہی کم سے ہے تیری کہانی نواز شکی نائت کرم مہربانی سوچو جی سوچو کچھ سوچو جی سوچو کیوں شما نے تن کو بنایا ہے کیوں شما نے تن کو بنایا ہے موسیقی 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 محبت میں جلنا ہے ایمان میرا محبت میں جلنا ہے ایمان میرا محبت کی دنیا بری بے رحم ہے مگر عاشقوں پر خدا کا کرم ہے بولو جی بولو کچھ بولو جی بولو پروانا پیر میں دل میں آیا ہے دیوانا پیر میں دل میں آیا ہے موسیقی نشان سلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے آپ سے پوچھا تھا ہیرو کا نام سبھی شوتاؤں نے صحیح بتایا ہے سنجیو کمار ہیرو ہوتے ہیں ایک شوتا نے لکھایا کہ آپ نے تو سکول کے دنوں کی یاد دلا دی جب کبھی کوئی سہیلی سے انبن یا منموٹا ہو جاتا تھا تو ہم آپس میں بولچال بند کر دیتے تھے مطلب کٹی ہو جاتی تھی لیکن اب ہم عمر کے اس پڑاؤ پر ہیں کہ ان سب باتوں سے بہت اوپر اوٹ چکے ہیں رشتوں کی نوک جھوک تو چلتی رہتی ہے لیکن سب سے ہسنا بولنا چاہے وہ پڑوسی ہو دوست ہو سبھی کے ساتھ پیار سے ملنا تبھی آگے کا جیون سکون سے گزرے گا ایک شوتا نے لکھایا کہ ایک گزراتی محابرہ ہے جس کا ارث ہے کہ محلے میں اپنے بیر بیچنے کے لیے بھی بولنا پڑتا ہے آواز دینے پڑتی ہے دوسرا محابرہ جو اس سے اُلٹا ہے نہ بولوا ما نو گن مطلب کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولنے میں ہی نو گن مطلب بھلائی ہے چلیے اب آگے بڑھیں اور آپ سے اگلا سوال پوچھیں آپ کو گانا سن کر بتانا ہے کون پردے پر کون کہہ رہے ہیں یہ بات ایک دوسرے سے سنو کہو ارے کہا سنو کچھ ہوا کیا ابھی تو نہیں کچھ بھی نہیں ارے چلی ہوا جھکی دھٹا کچھ ہوا کیا ابھی تو نہیں کچھ بھی نہیں موسیقی تیری قسم یہ دل کش نظارے کرتے ہیں اشارے جو سمجھے کوئی میرے سنو یہ خاموش آنکھیں بھی کرتی ہے باتیں جو سمجھے کوئی سمجھا نہیں تم سمجھا دو ارے سنو ہاں کہو کہا ارے سنا کچھ ہوا کیا ہاں ابھی تو نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں موسیقی 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 اچھا کبھی پھر بات سے لیں گے مرضی نہیں ہے تمہاری ابھی کچھ ہوگا تو بڑی ہوگی موسکل اے چھوٹی عمر ہے ہماری ابھی میں کیا کروں بتلا دو سنو ہاں کہو ہاں اے رے سنا کچھ ہوا گیا ابھی تو نہیں کچھ بھی نہیں چلے ہاں جھوکی کچھ ہوا کیا درہ کا کچھ ہوا تو ہے درہ کا کچھ ہوا تو ہے فلم تھی آپ کی قسم ہم نے پوچھا تھا کون ایک دوسرے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کون ہیرو ہیروین کچھ شروطوں نے غلط جواب دیا ہے باقی زیادہ تک شروطوں نے صحیح جواب دیا ہے راجش، خنہ اور ممتاز ایک شروطہ کا کہنا ہے کہ میٹھا جہاں زیادہ ہوتا ہے وہیں چیٹی لگتی ہے پر میٹھا ہوتے ہوئے ہم اس چیٹی کی بات بھول جاتے ہیں بہت ہی مٹھاس تھی ہماری دوستی میں ہم پریواروں کے بیچ میں پر پتہ نہیں کون سی بات من میں چپ گئی بہت دنوں تک انبولا رہا باتچیت کا سلسلہ شروع ہو گیا آنا جانا ہوتا ہے پر وہ مٹھاس کھو گیا بس اب کھانا پورتی ہوتی ہے سمبندوں میں سمبندوں میں کھٹاس آنے کا کارن شاید میں بھی ہوں میں نے اس سے زیادہ ہی امید لگا رکھی تھی میں نے اسے مٹھیوں سے بھر بھر کر اپنا پندیا تھا مجھے اس سے ایک چٹکی کی امید تھی جو وہ نہ کر سکی ہو سکتا ہے کچھ مجبوری بھی رہی ہو یہ تو اس کا دل جانے اور بلکل صحیح ہے کئی بار ہم امید زیادہ پال لیتے ہیں سامنے والے سے تب بھی ہمیں دھکا لگتا ہے جب آپ پہلے سے اپنی اور سے رشتے نبھاتے جائیں اور امید نہ کریں تو رشتے لمبے سمیں تک ٹکتے ہیں کئی بار دوستو دوستو کئی بار ایسی بھی نوبت آتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کون ہے اتنا آتمی جس سے اپنے دل کی ساری بات کہہ دی جائے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ جو گانہ ہم سنوانے جا رہے ہیں اس میں یہ بات کہیے تو آپ ذرا سنیے اور اپنے انبھو ساجہ کیجئے لیکن یہ بھی ساجہ کیجئے کہ یہ جو گانہ ہے اس میں آواز کس کی ہے فلم ہے دھول کا پھول موسیقی 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 سانی سانی پاس موتا گمہ دیکھا سارے نیسا سارے نیسا سانی پاس نیسا ہر آہر چوپے آس لگائے ہر آہر چوپے آس لگائے ہر آہر چوپے آس لگائے بیٹھ رہی میں سیجھتا جائے ہر آہر چوپے آس لگائے بیٹھ رہی میں سیجھتا جائے بے دردی نے رہی میں بتائے ہاں دنیا کے ساتھ آہر چاہ سے کہوں من کی بات آہر چاہ سے کہوں من کی بات موسیقی 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 پیس پی چھوٹے پیس پی چھوٹے پیس لگی اور سپنے ٹوٹے نینے جل میں دوب کے رہ گئی مزر ملن کی راہ کھاتے کہوں من کی بار ہاں کھاتے کہوں من کی بار بیر بلوہ دکھیا کر گئے تکو لے گئے ساں سے کہوں من کی بار ساں سے کہوں من کی بار ساں سے کہوں من کی بار دھول کا پھول فلم کا گانا آپ سن رہے تھے ہم نے پوچھا تھا کس کی آواز میں یہ گانا ہے سبھی شروطوں نے صحیح پہچانا سدھا ملوترا کی آواز تھی کچھ شروطوں نے غلط جواب بھی دیا ہے ایک شروطہ نے لکھا کہ بہت سندر منبھاون وشے پر چرچہ ہے ضرور ہی اس چرچہ کو سن کر لوگ رشتوں کو سدھاریں گے لابانویت ہوں گے رشتوں کی کشش برقرار رکھئے اپنے پریم پر اعتبار رکھئے ایک شروطہ نے لکھا کہ جن رشتوں میں اہنکار آ جاتا ہے ان میں درار آنا سوابھاوک ہے کیونکہ پریم سنبندوں میں یہ دی اہنکار آ جائے تو ویکٹ اپنے ساتھی کے اسطیت کو کم کر دیتا ہے اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ رشتوں میں کڑواہٹ آنے پر اسے کیسے دور کرنا چاہیے کڑواہٹ کا کارن ڈھونڈیے رشتدار سے بات کیجئے غلطی آپ کی ہو تو ترن تکشما مانگ لیجئے یہ دی رشتدار کی غلطی ہے تو کہیے چلیے کوئی بات نہیں اب کہیے سنگیتکار کا نام کیا ہے اور گیتکار کا نام اگر معلوم ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں فلم کا نام ہم بتا رہے ہیں دل دیکھے دیکھو آپ کو بتانا ہے سنگیتکار کا نام موسیقی 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 چاہے کو نظر گھب رائی سی ہے محفل بھی ہے تنہائی بھی ہے چاہے کو نظر گھب رائی سی ہے محفل بھی ہے تنہائی بھی ہے چھپے چھپے تم رکے رکے ہم سوچو ذرا بولو بولو کچھ تو بولو دل نہ توڑو کچھ نہ چھوڑو تھو کر لگے نہ سنبھالو سنم چار ہو تو کہہ دو یا چار نہیں تو کہہ دو نو پھر جو ہو ہو تو ہو پھر جو ہو ہو تو ہو چار ہو تو کہہ دو یا کہاں چلے جی زرہ حال سنو کسی دل والے کا سوال سنو کہاں چلے جی زرہ حال سنو کسی دل والے کا سوال سنو وہاں کھڑے تم یہاں کھڑے ہم سوچو ذرا بولو بولو پھر کچھ تو بولو دل نہ توڑو وہ سا چھوڑو اب تو نگاہیں ملا لو سنو پیار ہو تو کہہ دو یا چار نہیں تو کہہ دو نو پھر جو ہو ہو تو ہو 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 پھر جو ہو ہو تو ہو ہاں پیار ہو تو کہہ دو یا آپ کی آدھاؤں کا حساب نہیں لاکھوں میں ہمارا بھی جواب نہیں آپ کی آدھاؤں کا حساب نہیں لاکھوں میں ہمارا بھی جواب نہیں کم نہیں تم کم نہیں ہم سوچو ذرا بولو بولو کچھ تو بولو دل نہ توڑو غصہ چھوڑو اے دے نہ آنچل چھوڑا لو سنو پیار ہو تو کہہ دو یا پیار نہیں تو کہہ دو نو پھر جو ہو ہو تو ہو پھر جو ہو ہو تو ہو ہرے چار ہو تو کہہ دو یا دل دے کے دیکھو اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے اور ہم نے آپ سے سنگیتکار کا نام پوچھا تھا اور گیتکار کا نام سبھی شروطاؤں نے صحیح بتایا ہے اوشا خننا سنگیتکار اور گیتکار تھے مجروح سلطانپوری ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ بہت سال پہلے مجھے تو اب کارن بھی ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے میری چھوٹی بہن مجھ سے من مٹاؤ انبولا پن میرے بیچھا گیا اسی سمیں میری شادی تیہ ہو گئی اور ناسمجھداری کے بعدل اپنے آپ دور ہو گئے پیار کی جیت ہو گئے اس کے بعد ہم بہنوں میں کبھی انبن کا پرویش نہیں ہوا ایک شروطہ نے لکھا ہے کہ کسی بھی رشتے کو بنانا جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی مشکل اسے نبھانا ہوتا ہے لیکن کسی رشتے کے ٹوٹنے کے لیے ایک پل ہی کافی ہوتا ہے آج کے دور میں لوگوں میں اندر دھائرے اور وشواز کی کافی کمی ہو چکی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل رشتے ٹوٹنا کافی عام ہو چکا ہے اب ایسا کہا جا رہا ہے گارے میں کہ کچھ نہ کہو لیکن ابھی تو ہمیں کچھ کہنا ہے آپ سے اور بلکہ آپ کو کہہ رہا ہے ہمیں تو پوچھنا ہے پردے پر کون کس سے کہہ رہے ہیں یہ بات یہ آپ کو بتانا ہے فلم کا نام 1942 اروف سٹوری کچھ بھی نہ کہو کیا کہنا ہے کیا سننا ہے مجھ کو پتا ہے تم کو پتا ہے سمیں کا یہ پل تھمسا گیا ہے اور اس پل میں کوئی نہیں ہے بس ایک میں ہوں بس ایک تم ہو کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو مجھ کو پتا ہے مجھ کو پتا ہے پت سے یوں اُترے بادل جیسے پاچل ڈھل کے کتنے گہرے ہلکے شام کے رنگ ہے چھل کے پرپت سے یوں اُترے بادل جیسے آچل ڈھل کے اور اس پل میں کوئی نہیں ہے بس ایک میں ہوں بس ایک تم ہو کچھ نہ کہو کچھ بھی نہ کہو موسیقی 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 سلگی سلگی سانسیں بہکی بہکی دھڑکن مہکے مہکے شام شام سائے پگھلے پگھلے تنمن سلگی سلگی سانسیں بہکی بہکی دھڑکن مہکے مہکے شام کے سائے پگھلے پگھلے تنمن موسیقی 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 یہ بات منیشہ کوئرالا اور انیل کپور ہوتے ہیں ہمارے سبھی شوتاؤں نے اس کا صحیح جواب دیا ہے ایک شوتا نے لکھا ہے رحمان دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکا ہے ٹوٹے سے پھر نہ جڑے جڑے گانٹ پڑ جائے ایک شوتا کی ٹپڑی ہے ویوید بھارتی کا رشتہ ہم شوتاؤں سے لگاتار بنا رہے ایسی آشا کرتے ہیں کچھ باتیں کچھ گیت کاریکرم کا تیٹل میوزک بھی تیار کیا جانا چاہیے تو یہ چلتے چلتے ہم نے دو شوتاؤں کی ٹپڑی بھی آپ تک پہنچا دی کاریکرم کا سفر آج پرس اتنا ہی کاریکرم کا سفر آپ نے پورا کیا اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کے ساتھ